وہ میرے بھائی جو ڈنکی لگا کے باہر جانا چاہتے ہیں اور ریٹا یہ بتاتا ہے کہ پنجاب کے جو 6 شہر ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہیں یہ باہر جانے کے حالے سے اور منڈی بہاودین، پھالیاں، گجرات یہ سرے فیرست ہیں بڑے بڑے یہاں پہ human trafficking کرنے والے agents ہیں جن کے رابطے اتنے strong ہیں کہ وہ بقاعدہ اس کو massive level پہ business بنائے ہوئے ہیں اور بقاعدہ ان کے ships ہیں اور ان کی dealings ہیں international human smugglers کے ساتھ کہ کس طرح وہ اپنے اس دندے کو لے کے چل رہے ہیں اور سال و سال سے چل رہے ہیں دیکھیں یار اگر آپ ان پڑھ رہے ہیں تو آپ بائفظت طریقے سے کوئی نہ کوئی technical skills سیکھیں پیسہ کمال سکتے ہیں اگر آپ کم پڑھے لکھیں ہیں آپ IT skills سیکھ لیں آپ کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں آپ دیکھیں 20-25 لاکھ روپے کسی agent کو دیتے ہیں آپ وہ 20-25 لاکھ روپے سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں آپ اپنے ملک میں رہیں دیکھیں آپ جب ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آپ their life is not bed of roses اتنی tough life ہے آپ کبھی لندن میں رہنے والے اس نوجوان سے پوچھیں کہ جو لندن بریج کے سامنے پکچر لگا کے یا سیلفی لے کے آپ کو دکھاتا ہے تو آپ کو تو اس کی bright side دیکھتی ہے کبھی آپ اس کے کمرے کو بھی وزٹ کریں کہ ایک کے کمرے میں دو دو شفٹ میں نوجوان جو ہے وہ سولہ سولہ آٹھا دس سنوجوان رہتے ہیں واش رومز کے لیے ان کو کتنی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو اس میں کتنا travel time لگتا ہے آپ وہاں پہ شدید سردی کی اندر لندن میں آپ گھاڑیاں بھی دوتے ہیں آپ وہاں پہ delivery boy کی بھی job کرتے ہیں تو یار اگر آپ وہاں پہ اٹھارا اٹھارا سولہ سولہ گھنٹے کام کر سکتے ہو تو پاکستان میں اگر آپ تھوڑی سی محنت کرو تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا کماتے ہوئے سکون کی زندگی جیت سکتے ہیں لیکن problem is this کہ ایک تو overall بہت مایوسی ہے حکومت کی policy دس قسم کی ہیں کہ نوجوان مایوس ہو گئے ہیں